یرمیہ آٹھ باب خداوند فرماتا ہے کہ اس وقت وہ یہودہ کے بادشاہوں اور اس کے سرداروں اور کہنوں اور نبیوں اور یرشلم کے باشندوں کی ہڈیاں ان کی قبروں سے نکال لائیں گے اور ان کو سورج اور چاند اور تمام اجرام فلک کے سامنے جن کو وہ دوست رکھتے اور جن کی خدمت اور پیروی کرتے تھے جن سے وہ سلا لیتے تھے اور جن کو سجدہ کرتے تھے بچھائیں گے وہ نہ جمع کی جائیں گی نہ دفن ہوں گی بلکہ روح زمین پر خاد بنے گی اور وہ سب لوگ جو اس برے گھرانے میں سے باقی بچ رہیں گے ان سب مکانوں میں جہاں جہاں میں ان کو ہانک دوں موت کو زندگی سے زیادہ چاہیں گے رب الفاج فرماتا ہے اور تو ان سے کہہ دے کہ خداوند یوں فرماتا ہے کیا لوگ گر کر پھر نہیں اٹھتے کیا کوئی برگشتہ ہو کر واپس نہیں آتا پھر یروشنم کے یہ لوگ کیوں ہمیشہ کی برگشتگی پر اڑے ہیں وہ مکر سے لپتے رہتے ہیں وہ واپس آنے سے انکار کرتے ہیں میں نے کان لگایا اور سنا ان کی باتیں ٹھیک نہیں کسی نے اپنے برائی سے توبہ کر کے نہیں کہا کہ میں نے کیا کیا ہر ایک اپنی راہ کو پھرتا ہے جس طرح گھوڑا لڑائی میں سر پر دھوڑتا ہے ہاں ہوای لک لک اپنے مکررہ وقتوں کو جانتا ہے اور کمری اور عبابیل اور گلنک اپنے آنے کا وقت پہچان لیتے ہیں لیکن میرے لوگ خداوند کے احکام کو نہیں پہچانتے تم کیوں کر کہتے ہو کہ ہم تو دانشمند ہیں اور خداوند کی شریعت ہمارے پاس ہے لیکن دیکھ لکھنے والوں کے باطل کلم نے بتالت پیدا کی ہے دانشمند شرمندہ ہوئے وہ حیران ہوئے اور پکڑے گئے دیکھ انہوں نے خداوند کے کلام کو رد کیا ان میں کیسی دنائی ہے پس میں ان کی بیویاں اوروں کو اور ان کے کھیت ان کو دوں گا جو ان پر قابض ہوں گے کیونکہ وہ سب چھوٹے سے بڑے تک لالچی ہیں اور نبی سے کہن تک ہر ایک دگاباز ہیں اور وہ میری بنت قوم کے زخم کو یوں ہی سلامتی سلامتی کہہ کر اچھا کرتے ہیں حالانکہ سلامتی نہیں ہے کیا وہ اپنے مقروع کاموں کے سبب سے شرمندہ ہوئے وہ ہرگز شرمندہ نہ ہوئے بلکہ وہ لجائے تک نہیں اس واسطے وہ گرنے والوں کے ساتھ گریں گے خداوند فرماتا ہے جب ان کو سزا ملے گی تو وہ پست ہو جائیں گے خداوند فرماتا ہے کہ میں ان کو بالکل فنا کروں گا نہ تاک میں انگور لگیں گے اور نہ انجیر کے درخت میں انجیر بلکہ پتے بھی سوک جائیں گے اور جو کچھ میں نے ان کو دیا جاتا رہے گا ہم کیوں چپ چاپ بیٹھے ہیں آؤ اکٹھے ہو کر محکم شہروں میں بھاگ چلیں اور وہاں چپ ہو رہے ہیں کیونکہ خداوند ہمارے خدا نے ہم کو چپ کرایا اور ہم کو اندرین کا پانی پینے کو دیا اس لیے کہ ہم خداوند کے گنے گار ہیں سلامتی کا انتظار تھا پر کچھ فائدہ نہ ہوا اور شفا کے وقت کا پر دیکھو دہشت اس کے گھوڑوں کے فرانے کی آواز دان تک سنائی دیتی ہے اس کے جنگی گھوڑوں کے ہنہنانے کی آواز سے تمام زمین کانپ گئی کیونکہ وہ آ پہنچے ہیں وہ زمین کو اور سب کچھ جو اس میں ہے اور شہر کو بھی اس کے باشندوں سمیت کھا جائیں گے کیونکہ خداوند فرماتا ہے دیکھو میں تمہارے درمیان سامپ اور افعی بھیجوں گا جن پر منتر کاری کرنا ہوگا اور وہ تم کو کاتیں گے کاش کہ میں غم سے تسلی پاتا میرا دل مجھ میں سست ہو گیا دیکھ میری بنت قوم کے نالے کی آواز دور کے ملک سے آتی ہے کیا خداوند سیون میں نہیں کیا اس کا بادشاہ اس میں نہیں انہوں نے کیوں اپنی تراشی ہوئی مورتوں سے اور بیگانہ معبودوں سے مجھ کو غضبناک کیا فصل کٹنے کا وقت گزرا گرمی کے ایام تمام ہوئے اور ہم نے رہائی نہیں پائی اپنی بنت قوم کی شکستگی کے سبب سے میں شکستہ حال ہوا میں کرتا رہتا ہوں حیرت نے مجھے دبا لیا کیا جلاد میں روگنے بلسان نہیں ہے کیا وہاں کوئی طبیب نہیں میری بنت قوم کیوں شفا نہیں پاتی کیا لہے اسے بھی اگر دیکھتا تھا شکرہ اگر دیکھتاوبیں کیا لئے